شکر گندی پکانے کا طریقہ ایک جو ہے وہ تھوڑی بڑی سائز کی لے لی تھی اور ایک چھوٹے سائز کی لی تھی تاکہ میں آپ کو دونوں سائزز میں دکھا دوں کہ ایک ہی ٹائم میں دونوں چاہے وہ جتنی بڑی ہو جتنی موٹی ہو یہ پک جائے گی یہاں پہ جو ہے میں نے اس کے دو پیسز کر دیئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ چاہے تو اس کے پیس نہ کریں چاہے تو کر لیں میں نے اس کو کر لیا تھا اب یہ دو پیسز میں ڈیوائیڈڈ ہو گئی تھی ہاف آف تو اب جو ہے ہم اس کو پکانے کے لیے رکھ سائز میں جو ہے اگر گندگی آپ کو کوش لگ رہی ہے تو آپ اس کو ریموف کر دیں اس کا چلکا اور اس کو اچھے سے واش کرنا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اس کے بعد ایک ڈیکٹری میں جو ہے وہ میں نے ون ٹیبل سپون جتنا آئل لے لیا تھا آئل لینے کے بعد اس میں میں نے ہاف کپ جتنا جو ہے وہ پانی ایٹ کر دیا ہے پانی ایٹ کرنے کے بعد اب جو ہے ہم اس میں شاوکندی جو ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی وہ رکھ دیں گے بس اس کے علاوہ ہم اس میں کچھ بھی نہیں کرنا فلیم کو جو ہے اب وہ بلکل لو فلیم کر دینا ہے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے جب تک کہ اس میں سٹیم آتی رہی تقریباً ٹوینٹی منٹس پاس جب میں نے کور ریموف کیا اور چیک کیا تو شاکر گندی بلکل پک چکی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی زیادہ سٹیم آ رہی تھی کیونکہ یہ سٹیم صحیح ہوگی اس میں ہم نے کوئی بوائل نہیں کیا کچھ نہیں کیا اور یہ بہت ایزیلی جو ہے وہ سارے بن کا تیار ہو گئی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنی موٹی والی شاکر گ گئی تھی بہت ایزیلی اب میں نے جو ہے اس کو دیکھ جی میں سے ریموف کر لیا تھا ریموف کرنے کے بعد اب آپ کو میں اس کا چلکہ ریموف کر کے دکھاتی ہوں چلکہ اتنا اس کا ہلکہ ہو گیا کہ آپ اس کو ہاتھ سے بھی ریموف کر سکتے ہیں اور صرف بیس نٹ لگے اس ٹیم میں پکا ہے یہ بہت ایزیلی لو فلیم پہ ہی اس کو کور کرنا ہے اب جو ہے میں نے یہاں پہ اس کو کٹنگ آگے رکھ لیتی آپ جیسے چاہیں اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بلکل ایز جو ہے اب اس پہ ہم چارٹ مسالہ سپرنکل کریں گے چارٹ مسالہ سپرنکل میں نے کر دیا نمک میڈ نہیں کری کیونکہ آلیڈی چارٹ مسالہ میں نمک ہوتا ہے تو آپ نے بھی اس میتھر کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا